بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ کریں گے اس کے بعد آئے گے درست شروع کریں گے دیکھ رہے نہیں ہے بارت انشاء کے بارے میں کچھ سوالات ہے جس کے جوابات مطلوب ہے جواب دینا پڑے گا انشاء لغت اور اسطلاح میں کیا معنی ہے اس کی تعریف کرو اللغت کا معنی اور اسطلاح کی تعریف انشاء کتنے اقسام کی طرف تقسیم ہوتی ہے انشاء غیر الطلبی کیا ہے انشاء طلبی کے کتنے اقسام ہے کم ہے نا کم ہے سوامی اقسام ماہوالعمر کیا ہے چار تھے نا پہلے بتایا ماہی المعانی اللتی تخرج علیہ سیغ العامر عن اصلی معنی وہ کتنے معنی ہے جس کی طرف سے غیر عمر معنی اصلی سے نکل کر ان معنی کی طرف آتے تھے اٹھارہ بتایا اٹھارہ معنی اب یہ عمر کے بارے میں مکمل ہو گئی ہے انشاء طلبی کا دوسرا قسم نا ہی ہے نا ہی کا معنی ہوا الکفعہ ہوا طلب الکفعہ انشاء علی وجہ الاستعلا کسی چیز سے روکنے کو طلب کرنا روکنے کو طلب کرنا کسی کام سے روک جانے کا طلب کرنا استعلا کی بنیاد پر نہ ہی کہلاتے ہیں یہ اس عبارت کا لفظی ترجمہ ہے میں مفہوم آپ کو بتاؤں گا عام عبارت میں آسان عبارت میں دوسری کتابوں میں کہا طلب الترقی الفیل عمر کا معنی کیا کرتے تھے طلب الفیل عمر کا معنی طلب الفیل ہے علی وجہ الاستعلا نہیں طلب الترقی الفیل فیل کو چھوڑنے کا مطالبہ کرنا نہیں ہے اور جو مطالبہ کرنے والا ہے متقلم اپنے آپ کو رتبے میں بڑا شمار کرتے ہوئے مطالبہ کرے تو نہیں ہوگا اسی طرح عمر میں بھی یہی شرط تھی کہ طلب کرنے والا اپنے آپ کو بلند شمار کرنا چاہے بلند سمجھنا چاہے پھر نہیں شمار ہوگا اگر برابر برابر سے طلب ترق کرے تو وہ تو التماس کہہ لیں گے اگر طلب دانی من العالی ہو جائے یعنی رتبے میں پستر والا بلند سے طلب کرے اس کو کیا کہلاتے ہیں دعا تو یہ تین سورتیں تو طلب فیل میں بھی بنتے تھے یہی تین سورتیں طلب ہے ترق الفیل میں بھی بن جائے گا جی حضرت اور یہاں صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ سیغے نہ ہی ایک ہی سیغہ ہے وہ فیل مزارے لائن ناہیہ کے ساتھ آ جائے تو سیغے نہ ہی بن جائے گا امور کی چار سیغے ہوتے تھے یہاں چار نہیں ہے بلتا کہ ایک ہی سیغہ ہے اور کبھی کوبار سیغے نہ ہی اپنے معنی اصلی سے نکل کر دوسرے کچھ معنیوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور وہ تقریباً معنی آپ کے لئے یہ بھی بارہ معنی بتا دی ٹھیک ہے سیغے نہ ہی معنی اصلی سے نکل کر دوسرے معنیوں میں استعمال کیا جائے گا وہ بارہ معنی ہے بھی اس کی فیرس آپ کو بتا دیں گے اس کے بعد مثالوں کے ساتھ عبارت میں وضاحت کریں گے نمبر ایک دعا نہیں دعا کے لئے استعمال کرتے ہیں نمبر دو التماز کے لئے استعمال ہوتا ہے نمبر تین ارشاد ارشاد کا معنی کیا کہتا ہے پہلے امور کے معنی میں بھی بتایا تھا نا ارشاد معنی رہنمائی کے لئے نمبر چار دوام کے معنی میں استعمال ہوگا ہمیشہ امور میں بھی یہ معنی بتایا تھا دوام اہدین السورات المستقین میں احساد دیا تھا تو نہیں کے معنی بھی کبھی کبھان معنی دوام کے لئے ہے اور نمبر پانچ بیان العاقبات کسی چیز کے انجام کو بتانے کے لئے اسے غیر نہیں استعمال ہوتا ہے نمبر چھے تیئیس یا تیئیس تیئیس یعنی معیوس کرنے کے لئے کسی کو ناومد کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں نمبر ساتھ تمانی عرضو کا معنی نمبر آٹھ تحدید تحدید کا معنی کیا تھا پہلے عمر میں بھی آئے ہیں ڈڑانا دمکی دینے کے لئے نمبر دو نمبر نو نوہ معنی کراہت کا معنی ہے نمبر دس توبیخ مضمت کے لئے ہے نمبر گیارہ اعتناس یعنی انس اور محبت کے اظہار کے لئے ہے نمبر بارہ تحقیر کے لئے ہے کسی کو ذلیل اخار کرنے کے لئے سغی نحی استعمال کرتے ہیں بس یہ سارے معنی بارہ کے بارے معنی سغی نحی کے معنی مجازی کہلاتے ہیں معنی حقیقی نہیں ہے معنی حقیقی وہی ہے جو سب سے پہلے ہم نے معنی کیا ہے انشاء طلبی کے اقسام میں سے دوسری گفتگو دوسری بحث نحی کے بارے میں ہے نحی کی تعریف ہے وَطَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهِ الْاستِعْلَى مَعَلْ اِلْزَامِي نحی کسی چیز سے رکنے کا مطالبہ ہے کف کا اصل معنی رک جانا رکنے کا مطالبہ ہے عَلَى وَجْهِ الْاستِعْلَى اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے مَعَلْ اِلْزَامِ اما یہ رکنا الزام الزام کے ساتھ ہے یعنی اجبار کے ساتھ ہے ضرور بضرور رکنا چاہیے اگر الزام نہ ہو تو اس کو کراہت کہتے ہیں الزام ضرور رکنا چاہیے اگر نہ رکے تو گناہ ہوگا اما کراہت میں کیا ہے طلب کف ہے اما الزام کے طور پر نہیں ہے اس کو نحی تنجیہی کہتے ہیں نحی تنجیہی اور حرمت کو نحی تحریمی کہتے ہیں تو نحی تحریمی میں الزام ہے الزام یعنی جبر ہے یعنی اگر نہ رکے تو وہ گناہگار محصوب ہوگا اور سزا کا مستحق بنے گا وَلَهُ سِغَةٌ وَاحِدَةٌ نحی کے لئے فقط ایک ہی سغہ ہے وَهِيَ الْمُزَارِعُ الْمَقْرُونُ بِلَنَّاہِيَةِ وہ ایک سغہ پھیل مزارے ہے جس کے ساتھ لائن ناحیہ مقترین ہو لائن ناحیہ کے ساتھ پھیل مزارے استعمال ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں سغہ نحی کہلاتے ہیں مثلا یزربو ہے نا سغہ نحی بناتو کیا ہوگا لا یزرب لا یزرب لا یزربا لا یزربو بس آخر تک آپ لا لگاؤ تو مزارے کے چودہ سغے سب نحی کے سغے بن جائیے کہ قول ہی تعالی جیسے کی نحی کی سغوں کے لئے قرآن کے آیتوں سے مثال لائے ہے جیسے کہ اللہ کا کہنا ہے وَلَا تُفْسِدُو فِي الْعَرْضِ بَعْدَ اِسْلَاحِهَا زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ لا تُفْسِدُو فِي الْعَرْضِ زمین میں فساد نہ کرو تو سغی نہیں ہے نا لا تُفْسِدُو فساد نہ پھیلاؤ وَلَا تَجَسَّسُو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا یہ بھی سورہ حضرات کی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے کئی اخلاقی نکات بتایا ہے فرمایا ہے لا تجسسو ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو تجسس نہ کرو دوسروں کی خصوصی زندگی میں جان کے دیکھنے کی کوشش نہ کرو جاسوسی کا نا صحیح نہیں ہے منع کیا اللہ نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اور تم میں سے باز باز کی غیبت نہ کرو غیبت بھی گناہ کبیرہ ہے اور اس کے بعد غیبت کی ایک اچھی مثال دیا ہے اَيُّ حِبُّ أَحَدُكُمْ اَيَّعْكُلَ لَحْمْ أَخِيهِمْ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ یہ آیت کا اگلہ حصہ ہے کتاب میں تو نہیں لکھا میں نے زبانی آپ کو سنا دیا اور یہ معلوم ہونا چاہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ غیبت کرنا مردبائی کی گوشت کھانے کی طرح ہے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردبائی کا گوشت کھائے تو تم پھکر اختمو ہو یقیناً تم لوگ تو مردبائی کے گوشت کھانے کو نہ پسند کرتے ہو لیکن غیبت تو بہت خوشی سے کرتے ہیں یہ تو عجیب بات ہے پس اس آیت میں دو تین سے غیب نہیں استعمال ہوا ہے دیکھا رہا دیکھا نہیں دیکھا لا تفسدو یہ الگ آیت ہے یہ الگ آیت ہے ولا تجسس ولا یقتب ایک آیت میں آیا ہے پس یہ تین سے غیب نہیں کی مثال دیا وَقَدْ تَقْرُجُوا هَذِهِ السِّغَةُ عَنْ اَسْلِ مَعْنَاهَا اِلَى مَعَانٍ اُخَرْ کبھی یہ نَهِ وَلَا سِغَةَ اپنے معنی اصلی سے نکل کر کچھ اور معنیوں میں استعمال ہوتا ہے تو استفادو من سیاق الکلامی وَقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ اور دوسرے معنی کلام کے نظم سے کلام کے مضمون سے اور حالات کے قرائن سے استفادہ کیا جاتا ہے یعنی ہمیں کیا پتا چلے گا کہ یہ سغی نہیں معنی اصلی سے نکل کر دوسرے معنی میں ہے یعنی کیسے پتا چلے گا قرائن سے پتا چلے گا حالات کے قرائن اور کلام کے سیاق و سباق سے پتا چلے گا ان دوسرے معنیوں میں سے پہلے نمبر پر الدعا کا دعا جس طرح دعا کے لئے استعمال کرتے ہیں تو دعا نای کا اولاد ہے نا نای کیا ہے طلب العالی من الدانی علاوہ جل اسطحہ کہا اگر رتبے میں بالتر والا نیچے والے سے طلب القف کرے تو اس کو نایی معنی حقیقی کہلائیں گے اما الٹا ہو جائے الٹا یعنی طلب الدانی من العالی ہو جائے رتبے میں چھوٹا والا بڑے سے طلب کرے تو اس کو دعا کہلاتے ہیں ناہو قولی تعالی ربنا لا تآخزنا ان نسینا او اختعنا اس آیت میں اللہ نے جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ سے کیا ماننا چاہے دعا کی شکل پیش کیا ہے کہ مومنین اللہ سے دعا مانتے ہوئے کہتے ہیں ربنا اے ہمارا پروردگاہ لا تآخزنا ہمارا مآخزہ نہ کرے ان نسینا اگر ہم بول جائے بول چک ہو جائے تو اس کا مآخزہ نہ کرے او اختعنا یا ہم سے غلطی ہو جائے کوئی گناہ سرزت ہو تو جلدی ہمارا مآخزہ نہ کرے بلکہ وہ بخش دے اس کے بعد اس آیت میں اور بھی دو تین نہیں کہ سیغہ استعمال ہوا ہے معنی دعا کے لئے مثلا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَعْقَتَلَنَا بِهِ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَعْقَتَلَنَا بِهِ اسی آیت میں ہا اور ہمارے اوپرے سب بوجھ نہ ڈالے جو ہم برداشت نہ کر سکے ہم نہ اٹھا سکے نمبر دو والالتماس اور سغیر نہیں التماس کے معنی میں استعمال ہوگا التماس کا مطلب یعنی برابر برابر سے طلب کرنا اسے کہ آپ کا کہنا ہے اپنے برابر والے بائی سے اے میرے برادر سستی نہ کرے تو لا تتوانی یہ التماس کے لئے ہے نہیں نہیں ہے نہیں معنی حقیقین نہیں ہے نمبر تین والعرشاد اب یہ الالتماسی والعرشادی عبارت اوپر آتو پہ نے کہا دعائی کعب لگایا تھا نا مثال ہے یہ سب والعرشادی اس طرح سغیر نہیں معنی ارشاد کے لئے استعمال ہوگا ارشاد یعنی رہنمائی کے لئے کہ قول ہی تعالی ولا تسأل عن اشیائن ان تبتلکم تسوکم عن اشیاء بھی پڑھ سکتے کیونکہ یہ اشیاء منصرب بھی استعمال ہوا ہے غیر منصرب بھی استعمال کیا گیا ہے عن اشیائن بھی کہنا سیئے عن اشیاء بھی کہنا سیئے وَلَا تَسْأَلُوا وہ جانا چاہے نہ ان کی ہر چیز کے بارے میں سوال کر کے دماغ خراب کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں جو ان کا کام ہی دوسروں کو تنگ کرنا ہے مثال کے طور پر پوچھتے ہیں امام زمان کے کتنے بچے ہیں تو امام زمان کے بچے سے آپ کے کیا تعلق انہوں نے شادی کی ہے یا نہیں کی ہے اسی طرح پتہ نہیں حضرت آدم سے ہوا کیسے پیدا ہو گئی تو یہ چیزیں جو ہے انسان کے عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے نا پھر حضرت آدم اور ہوا سے باقی جو نسلیں کیسے پیدا ہو گئی تو یہ فضول سوالات کر کے اپنا ٹیمز آئے کرتے ہیں یعنی اسلام کی روح سے صحیح نہیں ہے اس لئے دعاؤں کی جملوں میں آیا ہے اللہم انی اسألوکا من علم اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفعو یہ حدیث ہے حدیث سے دعا کا جملہ پیغمبر نے اللہ سے دعا مانگا کہ پروردگار میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ بند نہیں ہے پس تمام جو معلومات ہیں وہ تو فائدہ کی نہیں ہے اس لئے قرآن نے واضح طور پر رہنمائی کی ہے کہ تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرے لا تسألو اگر تمہارے لئے حقیقت ظاہر ہو جائے تو تمہیں برا لگے گا نمبر چار دوامی مسلسل دوام تسلسل کے معنی میں استعمال ہوگا کہ قولی تعالی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ تم گمان نہ کرے اللہ ظالموں کے عامال سے غافل ہے اللہ ظالموں کے عامال سے غافل ہونے کا گمان نہ کرے غافل ہونے کا گمان نہ کرے تو یہ گمان نہ کرنا ہمیشہ رہنا چاہے ایک دفعہ گمان نہ کرے دوسری دفعہ کرے تو مانا نہیں ہوگا بلکہ اللہ ظالموں کے عامال سے غافل نہ ہونا یہ تو ہمیشہ ہے تسلسل ہے اور اب بھی یہ گمان ہمیشہ نہیں کرنا چاہے ہمیشہ اللہ کے بارے میں ایسا گمان نہ کرے نمبر پانچ بیان العاقبتی کسی چیز کے انجام کو بیان کرنے کے لئے سے غیر ناستعمال کرتے ہیں ناو قول ہی تعالی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ اَمْوَاتًا بَلْأَحْيَاءُن ضرور بزرور تم لوگ گمان نہ کرے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے ہیں اَمْوَاتًا یعنی مردہ گمان نہ کرے بل احیاء ان بلکہ وہ زندہ ہے پس یہاں اس آیت میں شہادت کا انجام بتایا شہادت کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے ہمیشہ کی زندگی ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے یہ نعرہ سننے نہیں شہید کی موت ہے وہ قوم کی حیات ہے تو قوم کی حیات نہیں بلکہ خود شہید کی بھی حیات ہے اس کے بلے ہمیشہ زندگی ہے اور نمبر چھے وَتَيِّسْ 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 مصدر ہے نا باوت افعیل کا وَتَيِّسْ یعنی یعنی یعس ہے ناومیدی ناومیدی مخاطب کو ناومید کرنے کے لئے سے غیر نہیں استعمال کرتے ہیں وَتَيِّنَا فَقَوْلِهِ تَعَالَا لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ لَا تَعْتَذِرُوتُمْ عوضور خواہی مت کرو قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ بے شک تُم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد جو کافر ہوتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں مرتد مرتد کی توبہ قبول نہیں ہے ان کا عوضور قابل قبول نہیں ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جہنم ہے جہنم ہے یا جہنم جہنم اصل عبارت جہنم ہے ابھی ہم بعض لوگ عبارت میں غلطی سے جہنم کہتے ہیں غلط ہے جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے ہمیشہ مزے اڑائیں گے جہنم میں کیا مزہ اڑائیں گے دو عذاب میں تو عذاب ہی عذاب ہے آیت کے ترجمہ سمجھ میں آیا اللہ تعتذروں میں سغینہ استعمال ہوا ہے کافروں کو مایوس کرنے کے لئے تم لوگ عذر خواہی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہ امید ہونا چاہے کیونکہ تم لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا ہے نمبر ساتھ والتمنی عارض اور تمنہ کے اظہار کے لئے سغینہ استعمال کرتے ہیں نا ہو یا لیلت الانس لا تنقضی اے انس محبت کی رات تم نہ گزرنا لا تنقضی یعنی نہ گزرو بس باقی رہو ہاں تو یہاں پہ مثال دے لائے ہے لا تنقضی لا تنقضی والے مثال یہ سغینہ ہی ہے نا تو یہ شیر کا کوئی ٹکرا ہے بات نہیں یہ عام مثال بنا دیا ایک جملہ ہے یہ شیر نیچے مثال دے رہے ایک اور مثال ہے جس کا مانا کیا ہو یا لیلت الانس اے محبت کی رات ہاں رات کو محبت کر کے عشق و عاشقی کر کے اپنے بیوی کے ساتھ سو رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ صبح نہ ہو جائے بس رات ہی رہا ہے اب یہ ان مثالوں کو آپ لوگ کے لئے کھل کے بتانا بھی مشکل ہے اب یہ سمجھتے نہیں ہیں کیا کرے یا تجاہل عارف تو نہیں کرے جو سمجھ کے بھی نہ سمجھ کے اظہار کرتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ایسی باتوں کو کھل کے سننا چاہتے ہیں تو سننے سے کیا فائدہ عملی پریکٹیکل شادی کرو تو ہو جائے گا یہ شعر ہے یہ مثال شعر کے لئے اے رات تل یعنی تلانی ہو جاؤ یا نوم زل اے نین زائل ہو جاؤ یا صبح قف اے صبح ٹھہر جاؤ لا تطلو تلو نہ کرے اب شاید مثال آخر میں لائے ہیں لا تطلو یہ نہیں کسی غا ہے اور شاعر کی تمنا یہ ہے کہ صبح تلو نہ ہو جائے برمسلسل رات ہی رہے بسرے میں رہی رہے نمبر آد والتحدید اور سغینہ ہی استعمال ہونے والے دوسرے معنی میں سے آٹوان دمکی کے لئے دڑانے کے لئے سغینہ ہی استعمال کرتے ہیں کا قولی کا لخادمی کا جیسے کہ آپ اپنے نوکر سے کہتے ہیں لا تطلو میری بات کی اطاعت نہ کرو تو نہ کرو کہ کر واقعان نہ کرو کہنا مقصد ہے یا اس کو دڑانا ہے لا تطلو تم میری باتوں کو نہ مانو تمہارے خیر نہیں ہے تمہارا حشر نشر ہوگا تو لا تطلو یہ معنی دمکی ہے نمبر نو والکراہ کراہت کے معنی میں سغینہ استعمال ہوتا ہے کراہت میں بھی طلب القف ہے یعنی فیل سے رکنے کا مطالبہ لیکن الزام نہیں ہے تم نماز میں ہوتے ہوئے آگے پیشے توجہ نہ کرے نماز کے دوران توجہ کس کی طرف ہونا چاہے اللہ کی طرف ہونا چاہے ادھر ادھر کی سوچ ذہن میں لائے یا اپنے آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے رہے تو نماز میں کراہت ہے توجہ اللہ کی طرف ہو خضو خشو ہو خضو خشو کا مطلب انسان ایک ہی ذات کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے اینہ سلاتی و نسکی و محیایہ و ممات اللہ رب العالمین یہ آیت ہے نا توجہ یہ آیت کے شروع یہ ہے وجہت وجہ لیلذی فطر السماوات والارض حنیف مسلم و ما انا من المشرکین تو توجہ اللہ کی طرف ہو تو توجہ نماز میں توجہ حاصل کرنے کا فارمولا کیا ہے فارمولا یہ ہے کہ نماز میں جو ترجمہ ہے نا اس آپ سورہ پڑھتے ہیں ذکر پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی ذہن میں لائے سوچے تو انسان کا دیان نہیں بٹے گا بلکہ توجہ ہوگا اما شیطان نماز میں انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور اللہ حق پر کہنے کے بعد پتہ نہیں کوئی گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں سرکوں پر ہے اور السلام علیکم کے بعد پتہ چلتا ہے میں نماز پڑھ رہا تھا ایسا ہے اس نماز کے لئے کوئی قبولیت نہیں ہے نماز صحیح تو ہے قبول نہیں ہے دیکھو صحیح ہونا اور قبول ہونا یہ ایک نکتہ ہے اگر آپ نے شرائط کے ساتھ نماز کی پوری شرائط کے ساتھ نماز پڑھ لیا تو نماز صحیح ہے یعنی آپ نے جو کام ذمہ داری ہوا عدد کر لیا لیکن اس کے لئے کوئی سوا بواب نہیں ملے گا صرف سزا سے بچ جائے گا یہ صحیح ہونے کا مطلب ہے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کے لئے درجات حاصل ہوں گے جنت میں آپ کو داخل کیا جائے گا آہور العین سے شادی ہوگی یہ ہے قبولیت کا اگر نماز قبول ہو جائے تو باقی تمام عامال قبول ہے اگر نماز ریجیکٹ ہو جائے تو باقی تمام عامال ریجیکٹ ہو جائے گا اور جنت کی طرف نہیں لے جا سکتے ہیں پس یہ تو درس اخلاق ہوگی ہم نے یہاں پہ آپ کو ایڈوانس درس اخلاق دیا جمرات سے پہلے اور درس بھی لمبا ہو جائے گا اب اس بحث کو جلدی ختم کرنا ہے نمبر دس والتوبیخ سغین نحی مضمت کے معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے دسوہ معنی یہ ہے نَهُ لَا تَنْحَ عَنْ خُلْقٍ وَتَعْتِي مِسْ لَهُ آپ خلق اور اخلاق سے دور نہ ہو وَتَعْتِي مِسْ لَهُ اور اس جیسا آپ انجام دے دے مطبیہ یعنی آپ بد اخلاق نہ ہو بلکہ با اخلاق ہو جائے اخلاقا رفتار کریں لوگوں سے سلوک کریں نمبر گیارہ والاعتناس اعتناس یعنی انصر اور محبت کا اظہار کرنے کے لئے سیغی نہ استعمال کرتے ہیں نہ ہو لَا تَحْزَن اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا تُمْ گَبْرَاوْ نَهِ یَا غَمْگِن نَهُ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ لَا تَحْزَن سیغی نَهِ ہے تو غَمْگِن نَهُ کا مطلب یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں درنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں غم کی ضرورت نہیں ہے کسی کو حقیر اور زلیل کرنے کے لئے سے غیر نہ استعمال کرتے ہیں کہ قول ہی جیسے کہ شاعر کا قول ہے لَا تَطْلُبِ الْمَجْدَ اِنَّ الْمَجْدَ سُلَّمُهُ سَعْبُون شاعر فرمارے کہ تم بزرگی کا مطالبہ نہ کرو بے شک بزرگی کی سیڑھی مشکل ہے سلم کہتا ہے سیڑھی چھت پہ جانے کی سیڑھی چاہے نہیں چاہے اسی طرح بزرگی تک پہنچنے کے لئے بھی سیڑھی سے گزر نہ پڑے گا ایک سیڑھی سے گزر کر ترقی کر بزرگ بن جائے گا نہ ان کے گھر میں سوتے رہے کوئی کام نہ کرے بزرگ اپنے آپ کو بڑا بن کوشش کرے تو کوئی بھی آپ کو گاس نہیں ڈالے گا بزرگی کا جو سیڑھی ہے وہ بہت مشکل ہے شاعر کہہ رہے بہت اچھی بات کی ہے لا تطلب المجد بزرگی کا مطالبہ نہ کرے بزرگی بھی نہ مانگے بے شک بزرگی کی سیڑھی سابن مشکل ہے وعش مستریح نعم البال اور آپ زندگی کرو آرام کر کے اور ذہن فارغ ہو کر مطلب آپ کا کام ہی آرام کرنا ہے آرام کر کے سو جاؤ بزرگ تو نہیں بننا بس یہاں بھی شاہد مثال لا تطلب المجد میں شاعر نے اپنے مخاطب کو خوار و زلیل کیا ہے تم بڑے نہیں بن سکتے ہو یہ کہا ہے نا تم بڑے نہیں بن سکتے ہو کا مطلب ہے نا اس کو خوار کیا زلیل کیا ایک اور مثال دیتا ہے شاعر نے کہا وقول دع المکارم لا ترحل لبغیتها تم مکارم اخلاق انہیں اچھے اخلاق کو چھوڑ دو لا ترحل لبغیتها ان مکارم کے ان اچھے صفات کے طلب میں نہ جاؤ بغیت کا معنی طلب کرنے کے لئے لا ترحل یعنی تم مج لبغیتها ان مکارم کے طلب میں ان کو ڈونتے ہو نہ جاؤ اب شاید مثال یہی پہ لا ترحل سغی نہیں ہے نا تو اس سغی نہیں کی ذری سے شاعر نے اپنے مخاطب کو خوار و ذلیل و حقیر کیا ہے تم اچھے مکارم اخلاق دونے کے قابل ہی نہیں ہو اس کے پیچھے مت جاؤ وَقْعُد بیٹھو فَإِنَّكَ بے شک آپ کھانے والا اور پہننے والا ہو تمہارے کام ہی کھانا ہے اور پہننا ہے بس اچھی چیزیں کھانا چاہتے ہو تو اچھے غزہ کھاؤ اور اچھے لباس پہنو اور باتروم جاؤ باہر آؤ وَصَلُّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلِهِ الطَّاعِرِينَ بس یہاں تک سے غیر نہیں بس یہاں تک بس یہاں تک